ایک واقعہ یا حکایت کے طور پر سن لیجئے سے حکایت بڑے بڑے علماء نے اس کو درج کیا وجر کی نماز کے لیے ایک مومن مسجد جا رہا تھا شیراز شہر میں کسی بستی میں گاؤں میں قرآن زمانے میں آپ کو بتا ہے سڑکیں ندام اچھا ندام پاکستان میں تو میں دیکھ رہا ہوں اب بھی ندام ماشاءاللہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی تو پانی کھڑا تھا بیچارہ گھر سے چلا مسجد کے لیے تو راستے میں گر گیا اس نے کہا سارے کپڑے تو خراب ہو گئے ہیں واپس آیا دوبارہ کپڑے تبدیل کیا پھر دوبارہ گھر سے نکلا جب دوسری مرتبہ نکلا تو پھر دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے گر گیا پھر دوبارہ گھر آ گیا جیسے ہی تیسری مرتبہ تیار ہو کے وضو کر کے دوبارہ چلا تو دیکھا کہ اب ایک آدمی ایک چھتری لے کے کھڑا اور ہاتھ میں اس کے چراغ تھا کہا آ میں تجھے مسجد تک پہنچا دوں سوجھو ہاتھ میں چھتری تھی چراغ تھا اس نے چراغ اور چھتری کے ساتھ اسے مسجد تک پہنچایا جیسے مسجد کے دروازے پہ پہنچا کہا جائیے جب جانے لگا تو اس نے کہا آپ نہیں آئیں گے کہ نہیں میں نہیں آوں گا کہا کیوں جب آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو آپ نماز نہیں پڑھتے گیا کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا میں تو شیطان ہوں توجہ ہو سارے مجمع کی کہا میں شیطان ہوں کہا شیطان پھر تُو نے مجھے یہ چھتری کیوں دی چراغ کیوں دیا کہا پہلی مرتبہ تُو گرا نہیں تھا میں نے گرایا تھا میں نہیں چاہتا تھا تُو نماز کے لئے مسجد چلا جائے لیکن تُو جیسے کپڑے بدل کے واپس آیا تو میں نے دیکھا سارے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر صرف ایک مرتبہ گرنے پہ جب گھر گیا اللہ نے اس کے سارے گناہ ماف کر دیئے میں نے چاہا دوبارہ گرا ہوں تاکہ اب جب تیرے گناہ ماف ہو گئے نماز تو نہ پڑھے جب میں نے دوسری مرتبہ گرایا واپس تُو آیا تو سارے فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے خاندان کے گناہوں کا ماف کر دیا جب تیسری مرتبہ تُو واپس آیا تو میں نے کہا نہیں اسے مسجد پہنچا دوں کہیں اس کی وجہ سے ساری بستی ماف نہ ہو جائے